اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں خیلی سوگے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم کچھ دنوں سے اپنے کبوتروں اور ریبٹس کی چھتیں ڈالنے میں مصروف تھے کیونکہ آگے سردیاں آرہی ہیں تو ان کو سیپرٹ سیپرٹ جگہ کی ضرورت تھی اس لئے ہم نے اوپر ان کی چھتیں ڈال کر ان کو سیپرٹ کر دیا تو آج ہم آتے ہیں اپنے ریبٹس کی طرف دیکھتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں اچھا تو دوستو یار ایک بری خبر ہے کہ ہمارا جو سب سے چھوٹا بنی تھا اس کو ہماری مرگی نے مارا اور اس کی ٹانگ توڑ دی یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں سے یہ میں نے پھر ڈال بلوا کہ اس کی پٹی کی تھی اب ڈالکٹر نے مجھے کہا تھا کہ اس کے اوپر اس کے اوپر نا پرات کا پانی پڑا ہوگا وہ اس کے اندر اس کو ڈبونا ہے تو اب اس کی پٹی کھولتے ہیں یہ پتہ نہیں کیا ہوگا یہ دیکھیں اس کا پاؤں کتنا زیادہ اچھا دوستو سب سے پہلے ہم اس کی پٹی اوپر سے جو پٹی ہے وہ اتاریں گے بچارہ یار سیوی ادھر آنا یار ہیلپ کروانا میرے تھوڑی سی ادھر آنا یار سب سے پہلے ہم اس کی پٹی اتاریں گے یہ بچارے کو دیکھیں کتنی تکلیف ہو رہی ہے سمیل آ رہی ہے اندر سے مجھے لگتا ہے پتہ نہیں اس کا جو پاؤں کا ماس ہے وہ گل چکے آئی ہے شاید کیا مسئلہ بنا ہوا بھی دیکھتے ہیں یہ دیکھیں دوستو یہاں سے اس کی ہڈی اس کی ہڈی ٹوٹی تھی یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہاں سے ٹوٹی تھی اب بھی اس کو میں تو کہتا ہوں اس کو نا کھولے ہی چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ یہ جو لگایا تھا نا انہوں نے ڈاکٹر نے اس کی وجہ سے تو مزید یہ خراب ہو رہا ہے پاؤں اس کا تو اب ہم اس کو نہیں لگائیں گے دوبارہ تو ہم اس کو نا جیسے کہا تھا انہوں نے اس کا پاؤں بس پانی کے اندر ڈال کے تھوڑا سا یہ دیکھیں اس میں کوئی اسی قسم کی حرکت ہی نہیں ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ جو پانی ہوگا نا ایک دن کا پڑا ہوا ہوگا پانی اس کے اندر اس کی ٹانک کو رکھنا ہے میں نے اس کے اندر یہ دیکھیں رکھ دیئے اس کو باہر نکالتے ہیں یار پتہ نہیں یہ ٹھیک ہوس پائے گی یا نہیں مجھے تو سمجھ نہیں لگ دی اس کی ٹانگ بہت زیادہ خراب ہو گئی مجھے لگتا آج پھر ڈاکٹر کو دکھانا پڑے گا میں تو کہتا ہوں کہ ڈاکٹر کو بڑھاتے ہیں میرے بس کی بات نہیں ہے یہ کیونکہ اس کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے یار میں تو کہتا ہوں اس کو نا ہم کھلے ہی چھوڑتے ہیں میں کہتا ہوں اس کو صاف کر کے نا ہم اس کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں میں نے تو پہلے سوچا تھا کہ وہ جو ڈبی پڑی ہے نا میرے پاس سگرٹ کی اس کے ساتھ اس کی جو گتہ اس کو لگا دیں گے سائیڈوں پر اور پھر اس کو ہم ٹیپ کی مدد سے نا اوپر فکس کر دیں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ لگانا ہمارا ٹھیک رہے گا کیونکہ اس کی ٹانگ مزید خراب ہو گئی ہے پہلے سے اس کو بڑا درد ہو رہا ہے بہت زیادہ درد ہو رہا ہے اچھا دوستو اب ہم اس کو اٹھاتے ہیں اور اس کو ہم سیپرٹ جگہ پر رکھیں گے کیونکہ یہ سیپرٹ جگہ پر چھیک رہے گا اچھا تو دوستو اب میں نے اس کو اس کے اندر رکھ دی ہے تاکہ یہ اسی کے اندر رہے اور باہر زیادہ نہ نکلے کیونکہ وہاں پہ ہو سکتا ہے کوئی زیادہ اور اس کو چوٹ لگ جائے یہ دیکھیں یہ بچارہ نا اس کی تو ٹانگ ذرا سا اس کے ساتھ نہیں دے رہی ہے بلکل ہی فارغ ہو گئی ہے میں رکھتا ہے کیونکہ اس کو ابھی پین ہو رہی ہے کافی زیادہ اس کی ٹانگ کے اوپر سوزش بھی آئی ہوئی ہے تو اس لیے سبھی فرنڈز دعا کیجئے گا کہ اس کی بچارے کی ٹانگ جلدی جلدی ٹھیک ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی ٹانگ کو جلدی سے ٹھیک کر دے بچارہ ابھی چھوٹا سا تو ہے تو ابھی اس کی فارغ کے اوپر مکھیاں آ رہی ہے میں کہتا ہوں ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کی فارغ لگا دیتے ہیں پھر اس سے فارغ لگا دیتے ہیں اس سے فارغ لگیان پیروڈ Rus بیانروں کے اوپر ن Eden ڈیاتے بھی اب اس کے اوپر فارغ لگتا ہوں اچھا تو دوستو ہے میں اس کے اوپر تھوڑی سی پایڈن لگا لیتا ہوں پھر ہم اس کی نا ٹانگ کے اوپر لگا دیں گے تاکہ یہ جو مکھی ہیں اس کی ٹانگ کے اوپر لگ رہی ہیں یہ نہ لگیں تو اس کو بند کر دیتے ہیں اس کے سائیڈ پر رکھتے ہیں اب میں اس کو پکڑتا ہوں اب اس کی ٹانگ کے اوپر لگا دیتے ہیں تاکہ مکھی ہیں جو اوپر بھن بھنا رہی ہیں اس کی ٹانگ کے اوپر وہ نہ آئیں تو اس کو اچھی طریقے سے جہاں پر لگا دیتے ہیں ہو جائے گی جلدی یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ پارڈین لگا دی ہے اب اس کو ادھر ہی چھوڑ دیتے ہیں یہاں پہ پھر یہاں پہ کھا پی لے گا اپنا جو بھی اس نے کام کرنا ہے میں نے اس کے اندر پانی پہ رکھا اور سبھی ہر چیز رکھی برسیم کا چارہ لاکھر ہم اس کے اندر ڈال دوں گا تو میں نے اس کو سیبرٹ اس لیے کیا کہ تاکہ اس کی ٹانک پر مٹی وغیرہ نہ لگ جائے اور باقی چیزیں جو بھی ہیں اس سے سیف رہے کیونکہ مٹی کے اندر جراسیم ہوتے ہیں اور اگر وہ اس کے زخم کے اوپر لگیں گے تو یہ اس کی مزید ٹانک خراب ہو جائے گی اس لیے میں نے یہ سوچا کہ میں اس کو سیبرٹ ہی کرتا ہوں یہ والی ہماری مرگیا جس نے اس چھوٹے سے ریبٹ کو مارا ہے مجھے غصہ تو اتنا آیا تھا کہ اس کو ابھی زبا کر دوں لیکن اس کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس لیے میں نے اس کو کچھ کہا نہیں بڑی ظالم مرگی ہے یہ والی اس نے بڑے بھرے طریقے سے اس کو مارا ہے اس کے یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ابھی چھوٹے چھوٹے ہیں ابھی یہ دیکھیں وہ میں ادھر چلا گیا تھا اس کو چھوٹے بنی کو دیکھنے تو یہ تینوں باہر آگئے ہیں یہ دیکھیں یہ دونوں فیمیل اندر بھی جاتی ہیں یہ دیکھیں دونوں فیمیل اندر ہیں اور دو ننے ریبٹس یہ کھانے آئے ہوئے تھے پتوں کو میں کہتا ہوں یہ اس کو اندر ہی ڈال دیتا ہوں اندر ہی کھاتے رہے ہیں اندر ہی اچھے طریقے سے کھائیں گے یہ دیکھیں اب نا یہ اسی کے اندر رہنا پسند کرتی ہیں کیونکہ یہ جو ریبٹ ہیں یہ چھوٹے ہی رہنا پسند کرتے ہیں زیادہ تر تو یہ اوپر سے چھتا ہے اور چاروں طرف سے بند ہے تو یہ اسی کے اندر رہ کر زیادہ خوش ہیں تو مجھے امید ہے کہ جب اس کے بچے باہر آئے تو وہ بھی یہ جو ہماری بڑی والی ریبٹ ہے یہ خود با خود اسی کے اندر لے آئے گی ان کو یہ باہر آگیا یہ بھی یہ دو ان کے گھر ہیں بھائی یہ ادھر بھی چلے جاتے ہیں اور ادھر بھی چلے جاتے ہیں سراخ کے اندر بھی تو وہ تیسرے والا پتہ نہیں کیوں نہیں نکارہ بنی وہ مجھے دیکھتا ہے پتہ نہیں اس بل کے اندر ہی ہوگا تب ہی تو باہر نہیں آرہا تب سے تو باقی یہ اب اپنے گھر میں خوش ہے تو یہ والی جو چھوٹے والی ہے مجھے لگتا ہے وہ ادھر ہی بچے دے گی اپنے اسی گھر کے اندر دے گی بچے نئے گھر کے اندر کیونکہ اس والے میں تو یہ بڑی والی ہے جو اس کو جانے نہیں دیتی تو پھر تو یہی امید ہے کہ یہ تو اسی کے اندر دے دے گی اگر اسی کے اندر دے گی تو اچھی بات ہے یہ دیکھیں پانی پی رہی ہے یہ یہاں سے اس کو پیاس لگیا ہے نا تو میں نے تازہ پانی سے لے ڈالا تھا صبح صبح باہر آتے ہیں تو پانی پیتے ہیں کھانا کھاتے ہیں تو سب کچھ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے پانی پی رہی ہے تھوڑا تھوڑا پانی پیتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھو کیسے پی رہی ہے یہ یہ دیکھیں کتنے چوٹ سی لگ رہی ہے پانی پیتے ہوئے اچھا تو میرے پیارے دوستو آج کے لیے بچ اتنا ہی ہماری ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اب آپ سے نیکس ویڈیو میں ہم ملاقات کہیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ